اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فرانس جو ہے یہ گستاہیوں کو کیوں ہوا دے رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ گستاہیاں کر رہے ہیں ان کو کس نے یہ کہا ہوا ہے کہ گستاہیاں کر رہے ہیں یہ کہ مسئلہ کیا ہے ان کو مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو جب اس چیز کی ریسرچ کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو فرانس کا صدر ہے میکران یہ گستاہیوں کو ہوا اس لیے دے رہا ہے اپنی بلڈنگ پر نبی کریم علیہ السلام کے جو خاکے ہیں وہ پبلش اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے جو فرانس جو ملک ہے کنٹری اس میں ایک شخص تھا سیمیول پیٹی اس نے اپنی کلاس میں وہ ایک ٹیچر تھا اس نے اپنی کلاس میں مسلمانوں کے پیغمبر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے ہیں جو سکیچز ہیں وہ اس نے دکھائے تھے اور مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا تو مسلمانوں میں سے کسی ایک غیرت مادہ نے اس کو قتل کر دیا بہرحال پتہ نہیں اب اس نے قتل کیا یا پھر کسی اور نے قتل کر دیا یا کسی نے ہوا دینے کے لیے غدی قتل کر دیا تو اس کے بعد پھر جو ان کا صدر تھا پریزیڈنٹ تھا صدر میکران اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے پھر ماد اللہ ثم ماد اللہ ہمارے پیارے نبی کریم رعف الرحیم علیہ تحیت والتسلیم کے جو کارٹونز اس نے بنوا کر اور سکیچز بنوا کر اس نے اپنی جو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے جو وال ہے اس کے اوپر اس نے نبی کریم علیہ السلام کے جو سکیچز ہیں وہ پبش کیے اور وہ لوگوں کو دکھائے اب اس میں ہماری بھی گلتی ہے کہ ہم نے وہ چیز سے وائرل کی اور پھر ہم جو ہیں اتنا امن پسند ہو گئے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی زبان ترازی کرنے جا رہے ہیں اور وہ کھل ہم کھلا جو اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی روکنے والا تو روک سکو بہرحال یہ میکران ہے اس نے یہ اوچھی ہتھ کنڈے اپنائے ہیں وہ کیوں کیے ہیں اس کی کیا وجہ تھی ایک تو وہ وجہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے لیکن یہ اس کا اتنا سخت ردی عمل کیوں تھا وہ ساری بات جو ہے آج آپ کو واضح ہو جاتی ہے ان کا جو نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ لارنگٹ مچیلی جو ہے وہ اس نے یہ چیز بیان کر دی ہے بی بی سی نے یہ رپورٹ پبلش کر دی ہے یہ صرف اور صرف صدر پریزیڈنٹ میکران جو ہے یہ صرف اس لیے جسٹ اس لیے یہ اتنا سخت ردی عمل دے رہا ہے کہ یہ دو ہزار بائیس کے جو صدارتی انتخاب بات ہے اس کی پھر تیاری کرنا شروع ہو گیا ہے تو اگر آپ نے صدارتی انتخاب بات کرنی ہے تو آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے سکیچز اپنا کر کیا خیال ہے کہ آپ کو کوئی جینے بھی دے گا کہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ فرانس میں اس طرح کے آزاد پھرتے رہیں گے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اس پر خموشی سبساد رہیں گے حالانا کہ ہماری بھی مسلم ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ یہ واقعہ تاں ہماری ان کے ساتھ شکایت ہے ہماری کمپلین ہے کہ وہ اس طرح کا متحد کیوں نہیں ہو جاتے فرانس جو ہمارے پیارے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکیچز بنا رہا ہے اور ہام بغیرت ہو کر سوئے ہوئے ہیں تو کب آپ جاگیں گے کب آپ نین سے اٹھیں گے کب آپ کی غیرت جو ہے وہ جوش مارے گی اور آپ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار ادا کریں گے بہرحال یہ جو فرانس کا صدر میکران ہے اس نے بڑی گستاہیاں کیا بزار تو خود بھی یہ کہتا ہے یہ جو بی بی سی کی رپورٹ کے مطبق یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ بہران کا مذہب ہے وہ تو اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دنا چاہتا ہے اس کے معنی میں تو یہ بات ہے کہ اسلام جڑ سے ہی ختم ہو جائے تو اسلام کے جو حکمران ہیں وہ پتہ نہیں کہا ہاں سوئے ہوئے ہیں پھر اس نے یہاں تاکی نہیں کہا بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو بی بی سی رپورٹ وہ نیوز وہ کہتا ہے کہ فرانس جو ہے وہ ایسے کارٹون جو ہے وہ پبلش کرتا رہے گا آپ سوئے رہیں اور فرانس جو ہے وہ علال اعلان آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے اور آپ کے جو لوگ ہیں اور آپ جو بزاتے خود حکمران ہیں وہ آپ سوئے رہیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے پعمال کیا جا رہا ہے وہ آپ بغیرت ہو کر سوئے رہیں کل قیامت کے دن مجھے نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنا کیسے کریں گے ہم کیسے سامنا کریں گے اور آپ کیسے سامنا کریں گے اللہ تعبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعبارک و تعالیٰ ہم میں اور ہمارے مسلمانوں میں اتنی غیرت پیدا کرے اتنا جوش پیدا کرے کہ وہ جہاد کا بھی کچھ سوچے کہ ان کے لوگوں کے بارے میں جہاد تو فرض ہو چکے اب تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غیرت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ فرانس کو غرق کرے جو اس نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ